اللہو 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 ہو جاتا ہے سب کچھ صحیح ہو اگر مولاد نہ ہو یعنی سیکوینس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک واقع نہ ہو اور اسی کے ساتھ لفظ ترقیق ملا ہوا ہے یعنی جو پہلے کام کرنا ہے وہ پہلے کرنا ہے جو بعد میں کرنا ہے وہ بعد میں کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام بعد میں کرنا ہے وہ پہلے کر لیا جائے پاؤں کا مسہ پہلے کر لیجے پھر اس کے بعد بودھ ہو لیجے پھر سر کا مسہ کر لیجے پھر ہاتھ دھو لیجے ہو تو گئے نا وضو ترتیب کے خلافی سے آپ کیا کہیں گے نہیں یہ وضو نہیں ہوا یہ تو کچھ اور ہو گیا تو کچھ اور نہیں کرنا ہم نے وضو کرنا ہے تو اتنی آسان سی بات ہے کہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وضو اور ہے اور اور کچھ حرکت کرنا وہ اور ہے کہ جی مو دھولیا پھر نکل کے چائے پی کے آگے پھر ہاتھ دھولیا پھر کسی نے آسکین کے عباد میں کہا دیا آسکین کھالی پھر مسا کر لیا کہ آسکین پھگل نہ جائے آسکین مل رہی ہے تو موالات بھی دیکھنے ہیں ترتیب بھی دیکھنے ہیں آپ کو تو ایسے موالات ایسے ترتیب کے واجب کے بعد واجب اور وضو میں خاص بات کی ہے کہ آپ نے اگر چہرہ دھولیا واجب کی نیت سے اور چہرہ دھونے کے بعد اب آپ کے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور سیدھے ہاتھ کو کونی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک پانی اوپر سے نیچے پہنچانا ہے یہ تو بہت نورمل سی بات ہے اس کے بعد جب سیدھا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ دھولیا اپنے وضو کی نیت کے ساتھ چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ آئے اپنے لیفٹ ہینڈ پر یعنی الٹے ہاتھ پر یعنی بائیں ہاتھ پر اب جب آپ نے بائیں ہاتھ کو دھویا کونی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک اب آپ اگر دائیں ہاتھ پر پھر ہاتھ پھیر دیں اس کو آپ دھو چکے تھے اس کے بعد آپ بائیں پر آگئے تھے اب واپس اگر آپ دائیں ہاتھ پر ہاتھ لگا لیتے ہیں اپنی ہتھیلی مس کر لیتے ہیں تو یہ پانی جو آپ کے دائیں ہاتھ پر لگا ہوا یہ آپ کے ہاتھ پر آ کر مخلوط ہو جائے گا اب اگر آپ اس سے مسا کریں گے اگر آپ اس سے مسا کریں گے تو ترتیب کے خلاف ہو جائے گا آپ کو مسا کرنا تھا یہ الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد جو تری آپ کے ہاتھ میں رہ جاتی اس سے آپ نے مسا کرنا تھا یا کبھی کبھی ایسے غلطی ہوتی کہ آپ نے الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد مسا کرنے سے پہلے وہ پانی ٹپک رہا تھا آپ نے دوبارہ مکہ ہاتھ پھیلیا اب مسا کر لیا تو یہ ترتیب کے خلاف ہو گیا اور وضو باطل ہو گیا ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھوئیے اس کے بعد نئے پانی سے لکھ میں دہانے ہاتھ کو دھوئیے پھر پانی دے کر اپنے بائیں ہاتھ کو دھوئیے اور جو پانی بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر رہ جائے نہ کہ کونی پر نہ کہ بیچ کی کلائی پر جو آپ کے ہاتھوں پر رہ جائے اس سے آپ سر کا مسا کیجئے اور اس کے بعد جو آپ کے ہاتھوں پر تری ہو تو چاہیں تو ایک ہاتھ سے دونوں پاؤںوں کا مسا کر لیں یا دونوں ہاتھ سے دونوں پاؤںوں کا مسا کر لیں وضو ان دونوں صورتوں میں آپ کا درست ہو جائے گا صلوات پڑے محمد والد